حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا اور یہ چونٹی وادی نمل میں اپنی ہم جھولیوں کے ساتھ وہاں تلاش رزق میں گھوم پھر رہی تھی تو جو ہی لشکر آتے ہوئے جائے گا تو اس نے اپنی ہم جھولیوں کو کہا جس کی حقائت قرآن نے کیا کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل گیا کئی میل دور سے چونٹی کی اس آواز کو حضرت سلیمان نے سنو قرآن بتاتا ہے فتح بس سامان داہق من قولِحا اور اس چونٹی کی اس بات کو سن کر پیغمبر کے چہرے پہ ہسی آگئی مسکراہت آگئی کہ یہ کیا بول رہی ہے اللہ اکبر چونٹی کو پکڑ کے کان کے پردے پہ بھی ڈال دو تو آپ پھر بھی نہ سمجھ پائیں کہ وہ کیا بول رہی ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ کئی میل دور سے وادی نمل میں بولنے والی چونٹی کو جو بول رہی ہے وہ بھی سن رہے ہیں اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں یہ پیغمبر کی شان ہے کبھی بھی پیغمبر کو اپنی ذات پہ کیاس کرنے کی غلطی نہ کریں نہ پیغمبر ہمارے جیسا ہے نہ ہم پیغمبر جیسے ایک شخص نے روزہ رکھ لیا تو گرمی تھی چل چلاتی دھوٹ تھی تو وہ بے ہوش ہو گیا تو لوگ اس کو پر کپڑا تانگ کرتے کھڑے تھے سائے کی تو حضور گزرے تو فرمایا کہ یہ کیا ہے تو کہا کہ اس نے روزہ رکھا تھا تو اس کی وجہ سے یہ نڑھا لو فرمایا کہ اس کو کس نے کہا تھا مثال کرو مثال کرو ایک روزہ کے بعد پھر اسی پہ تسلسل کے ساتھ دوسرے تو کہا حضور آپ جو رکھتے ہیں اس دن پھر دیکھ کے رکھتے ہیں تو آقا قریم علیہ السلام ایوکم مسلی تم میں سے میری مسل کون ہے ایوکم مسلی تم میں سے میری مسل کون ہے اور ایک دوسرے مقام پہ آقا قریم نے فرمایا لستو کہہ آتے کون میں تمہاری طرح نہیں ہوں کبھی کہا ایوکم مسلی تم میری طرح نہیں ہوں کبھی کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں تو یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو نبی پر قیاس کریں یا نبی علیہ السلام کو اپنی ذات پر قیاس کریں اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں جو شانیں جو عظمتیں اور جو امتیازات عطا کیے ہیں وہ انہی کا خاصہ ہے اللہ نے انہی کو ایک الگ شان اور الگ نرالی عظمت عطا فرمائیے جو انہی کا مقصوم ہے اب چوٹی کتیں میل دور سے اپنی ہمجولیوں سے بات کر رہی ہے کوئی حدیث ہو تو ضعیف کہہ کر کے کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں سے مانتا آیتِ قرآنی ہے چوٹی کی اس بات کو سن کر اللہ کا پیغمبر مسکرانے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اللہ اکبر یار حضرتِ سلیمان علیہ السلام چوٹی کی بات سنیں بھی اور جو وہ کہے اس کو سمجھیں بھی اور اس بات پہ مسکرائیں بھی اور چوٹی بھی کئی میلوں پہ ہو یہ شان اس پیغمبر کی ہے کہ جو مسجدِ اقصہ میں تیرے نبی کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہو جب مقتدی کی سماعتوں کا یہ عالم ہے تو مقتدہ کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا اس لیے میرے اور آپ کے حقوں مولا نے اشارت فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن پاتے تو جب سلیمان علیہ السلام اتنی دور سے چوٹی کی آواز کو سن بھی لیں اور اس کی سرسراہت کے مفہوم کو اخذ بھی کر لیں اور اس پہ آپ جو ہے وہ جواب بھی دیں فتہ بس سما داہ کم من قول ہا تو پیغمبر چوٹی کی آواز کو سن لیں تو مدینے والا امتی کی آواز کو نہیں سننے گا تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ نے شان عطا کیا اللہ نے عظمت عطا کیا اب اس چوٹی کو امام رازی کہتے ہیں قیامت تک آنے والی چوٹیوں کا سردار بنا دیا کیوں؟ اس لیے کہ اس چوٹی کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر ننی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے اور اس مفہوم کو اچھی طرح ذہن میں اتار لیجئے اپنے اندر رسک کر لیجئے نبی کی تربیت پانے والا لشکر جان بوجھ کر کے ننی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا اور جو اپنے بدن سے بم باندھ لے اور انسانوں کے امبو میں گس جائے اور پھر بم پھٹے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے ٹکڑے اور گوشت کے لوتھڑے بھی دیواروں سے چپک جائیں اور فرش خون سے بھر جائے اور وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داری قبول کریں وہ نبی کا لشکر تو نہیں ہو سکتا کسی شیطان کا لشکر ہو سکتا ہے تو اس چونٹی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی چونٹیوں کا سردار بنا دیا قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے ایک سورت کا نام اس چونٹی کے نام پہ رکھ لیا کتنا بڑا عزاز دیا اس چونٹی کے نام پہ سورہ النمل ذات کی چونٹی ہے لیکن پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگوں کے مزاج کو جانتی ہے یار پیغمبر کی صحبت میں رہنے والوں کا کوئی مزاج آشنا بن جائے اور اس مزاج آشنائی کی وجہ سے اس کو عزت پروٹوکول تکریم اور قیامت تک آنے والی چونٹیوں کی سرداری بکشی جاتی ہے تو جو مزاج پیغمبر کا حامل ہے اس ابو بکر کی شان کا عالم کیا ہو اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہے تو اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی چونٹیوں کا سردار بنا دیا گیا تو اس کی سرداری کا سبب اس کے یہ جاننے کی وجہ سے ہے کہ موسیقی موسیقی